اگر فرض کریں امران خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں جا رہا بھئی یہاں سے تم اگر الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے میں ادھر سے نہیں جا رہا پھر کیا ہوگا بیٹھا رہے تو یہ تو اسلامباد سٹینڈ سے سٹل ہو جائے گا ایک سو چھبیس دن پہلے نہیں بیٹھا رہا تھا آپ ان کو کشمیر روڈ سے ادھر ڈیٹ چوک نہیں آنے دیں گے اسی صورت نہیں آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے اسی صورت نہیں آنے دیں گے یہ کیا طریقہ ہے مزاق ہے کوئی پاکستان یہ آپ اس طرح اس طرح کی آج باتیں کریں جس طرح آپ کے پاس پنجاب میں بھی بڑی مضبوط حکومت ہے خیمر پختونخواہ میں بھی آپ کی حکومت ہے لوجستان میں بھی آپ کی حکومت ہے اگر عملا دیکھیں تو چاروں صوبوں میں ہماری حکومت نہیں ہے نہیں اگر عملا دیکھیں تو قومی حکومت جو ہم بنا کے آئے ہیں وہ بھی مرکز میں با اختیار نظر نہیں آتی آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر ایک انسپیکٹر ایف ای اے کا چینج نہیں کر سکتے تو پھر آپ چیف اگزیکٹیو ہیں اگر آپ دیکھیں کہ نیب کا چیرمن جو ہے اس کی مدت ملازمت پوری ہو چکی ہے آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے تو آپ کیسے با اختیار ہیں تو پھر آپ عمران خان کو ڈی چوک میں آنے سے کیسے روکیں گے اصل بات یہ ہے بات یہ ہے حامد میر صاحب کہ جب یہ ڈی چوک میں آئے تھے عمران خان صاحب ایک سو چھبیس دن کا جب انہوں نے دھرنا دیا تھا اس وقت چاروں صوبوں میں ہماری حکومت تھی ہم با اختیار تھے مگر ہم اس کے باوجود بھی با اختیار نہ رہے آج ہم بے اختیار ہونے کے باوجود جس جذبے سے آئے ہیں حکومت میں وہ جذبہ ہمیں اس چیز کی نشاندہی بھی کر رہے اور ہمیں حمد بھی دے رہے کہ ہم قوم کو اصل چیرہ دکھائیں آپ مان رہے ہیں کہ آپ بے اختیار ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ بے اختیاری کے باوجود آپ عمران خان کے خلاف مضاہمت کریں گے ہم عمران خان کے خلاف مضاہمت نہیں کر رہے ہیں ہم اس سوچ کے اس سازش کے خلاف مضاہمت کریں گے جو پاکستان کے خلاف چتر سال ہوتی رہی ہے